ساڑھے کو نسبتوں بھی موجود ہیں نسبت کے موجود ہیں آئے جیرہ ساڑھا حق تھے اے چالی واسطیاں دینا رسول دے حق سے صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے ہیں زبانی کلمہ مڑے گالے کہ صرف حق دی نسبت نہیں آخ دی نسبت نہیں ہے کہ آجے ہی ساڑھی نگاہ وے اسا صرف دین کتابہ جنہیں پڑھے اسی دین علی اکھانال دچھیں اسا اینہ اکھان دینا المحمد کرم حسین دچھیں ساہی محمد کرم حسین رسول دے رنگ اچھ رنگیو یا بندہ دکھیں مور اس نے اینہ اکھان دینا اپنے مرشدوں دکھتے ہیں مور اس نے اپنی اکھان دینا ایو اپنے مرشد چالی واسطیاں دینا اے اکھان رسول تک کھوٹ دینا یعنی دین پڑھے ہوئی یہ تے دین علی لتھے ہوئی ہیں دو میں نسبتاں ہاتھ سے لیں حضرت مولانا روم نکی سے آگیا اے بزرگاں دے ہاتھ کیوں چومدین لوگ فرمایا اس واسطے چومدین بندے نکی کوئی بندہ کوئی ایسان کرے نا او دا بندہ شکر گزار ہوندہ تے جیڑی شائع اس ایسان دے واسطہ بنے او دا بھی شکریہ دا کرنا چاہیدہ پیز دے نال بیعت کرنے آتی اجیرہ او دا ہاتھ ہوندہ اے ذریعہ بندہ اے ہاتھ دستے رسول تک پہنچندہ ذریعہ بندہ اے او دا شکریہ وے جس وقت او ہاتھ ساڑے سامنے او دا بہت سال ہے شکریہ ادا کرنے کہ تُو او میں جس بھی وجہ دے نال میرا ہاتھ رسول تک پہنچے منعم دا شکر ہر کتے واجب ہوتے لہذا جیرہ درویشن دا طریقہ نے ایو سیرات مستقیم ساڑھا پندرہ صدیہ گزر گئی ہر صدی نال ربط ہے اے گال نہیں کہ اے جیرہ درویشن دا طریقہ اے چیزہ میں اے کوئی نمیاں نہیں آئی اے ادو کڑی مرشدے ہاتھ تھیچتے ادو رسول دے ہاتھ تھیچتے شریعت چوئی ہوئے کہ فرمایا بیعت اس دے نال کرو جس دا سلسلہ رسول نال متصل ہوئے مجذوب دی ولایت کوئی شک نہیں مستور دی ولایت کوئی شک نہیں لیکن بیعت نہیں کر سکتے بیعت اس دی یہ جنہ متابع سنت ہے بیعت اس دی یہ جس دا سلسلہ رسول دے نال متصل ہے لہذا دست مرشد دست رسول تک اے حکجڑی رسائی ہے اے اللہ تبارک و تعالی دا بہت بڑا انام ہے واتسبو بحمل اللہ ایو اللہ دی رسیے تے رسیہ سدھی نہیں ہوں دی اے ہتھان دے ہی شکتہ ہیں اے ہتھان دیاں نسبتہ ہیں اسے واتے فرمایا جس میں بندہ مرشد دے ہاتھ تو تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے دا نا اس پھلے ایجو ہو جاندہ دے یہ ہوتی ماہ آجوں نے جا میں اللہ پیر مرید دے ہاتھ نہیں ویدہ 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 دے بچ کے دہالیں کتب العالم کتب الاکتاب سید کتب علی شاہ دے ہاتھ ہوندہ ہے کے دہالیں غوث بالا پیر عمیر دے ہاتھ ہوندہ ہے کے دہالیں غوث الساقلین سید عبدالقادر جیلانی دے ہاتھ ہوندہ ہے کے دہالیں سید طعفہ جرےد بغدادی زین العابدین دا حد ہوں دا کہ دائیں سید الشہداء سیدنا حسین شہید کربلا اور مولا مرتضی مشکل کشا علی کررم اللہ وجہ کریم دا حد ہوں اللہ نو نسبتا عزیز دیگے دیگے میرے پیارے دی حد تھے اور اس دی آخری کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جی دی نسبت حضور دی نالو جب اس حد دی خدا دا حد ہوں نسبت جی لیے نسبت رسول تک نہیں پہنچ دی خدا نے اس نسبت دے آخری حد اپنا رکھیا فرمایا جیڑا میرے رسول تک پہنچی رسول دے حد خدا دا حد تھے رسول دی جی لیے نسبت ہے اے چیز جتنے مسلک بنن انہیں کوئی نہیں سوائے ساڑے طریقے چھو اللہ تعالی نے سانوے ایک بڑی نعمت اطاف فرمائیے میرے بھائیو اس نعمت بھی قدر کرو جیڑا مرشد ذکر دسیہ ہے او دے اتعمل کر صرف زبانی کلامی نہ رکھو بھائی مرید ہو گیا بگال مکی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ذکر پوچھ لیا او بھائی ذکر پوچھنا نہیں ذکر کمامنا میں ہاں ہاں ایتھے بیٹھے ہیں نسان پتہ جانگ گئی تو کتنے کلو بیٹر دور ہے پتہ پہوی پتہ سے بھائی لاری سے جاوی ایتنا ٹیم لگ دا ہے سکوٹر سے جاوی ایتنا لگ دا ہے پیدا ٹور پر ایتھے بیٹھے ہیں آکھ یہ جانگ اوٹھے ہوئے تھے آکھ یہ ایتنا ٹیم ملا جانگ نہیں ہے پڑھنا جانگ تا پڑھنا ہے جہاں جانگ مو کر کے ٹورے ہوئے تھے لاری کوئی نہ لگ دی ٹور دے رہے ہوتے مر بھی ہے پھر جس میں صرف جانا نہ لگا نہیں ہوں دی اس راہ ہوتے ٹورانا نہ لگا نہیں میرے دادا مرید مرشد انہوں نے ذکر دیتے فرمایا حافظ مائی اے وظیفہ ساریاں مریدانوں دسے ہموں اے نا کی کہ میں ان کوئی وکھرائی نام مرشد کیتا لیکن میں ان پکا کے کہنے سنایا انہوں نے سنا میں اوہ سانتا دوں جہاں پاک گیا پکا اے جیسے سارے علائے بھی چھوڑ دیتے ہر شہر لوگوں موڑیا اور مالک تک مندہ پہنچ جانا جیسے ہر شہر دی نفی کار چھڑے میرے دادا صاحب دیکھ شیر ہے حافظ مائی دا فرمانے علم کتابان دور دسامن یار دسے ہے ہر جائی نی علم کتابان دور دسامن علم کتابان دور دسامن لیکن جیسے ہر جائی نی گھت کلاوے ماہی ملے آ گھت کلاوے ماہی ملے آ جد عشق دی پھائی لائی نی گھت کلاوے جہاں جو تُو سیر واریاں اس مر غیر لانی نا دیتا تو پر کے سینے نال نا لیا لن تنال بیوہ حتی تن فکو ممہ تحبو پیاری تُو پیاری شائع ہو دے رائش وارنی تے جان تُو بہت پیاری تا ہی کہی جس رجان ہو دے نامِ لا چھڑی اس سارے منے چھوڑ دیتے اس نان کے دد کے خیش کبیلہ ہر شہر کند کر چھڑی ہے میرے بوے تو علاوہ اے نبوہ کو جو پھر کسی نے نال نا چھڑی بس جتنے تک ایک کیفیت نہ ہو سی اتنے تک کچھ حاصل نہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق تعاف فرمائے سارے ملکہ ہم دعا کریے الحمدلی